کہ ناؤور جو سکولر ہے عالم الدین ہے مولانا گلاب رسول حامی صاحب حامی صاحب کافی طویل عرصے کے بعد اس درگہ پہ آپ نے حاضری دی جامعہ مجد کا علاقہ ہے کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ دل خوش ہوا یقینی طور کہ اولیاء کاملین سے جو ہماری عقیدت ہے اور سرزمینی کشمیر میں ہر ایک فرد کہ وہ کہیں پہ بھی پہاڑ پہ یا گاؤں میں یا شہر میں جنم لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ گھٹھی میں پلانا جاتا ہے وہ اولیاء کاملین کی محبت ہوتی ہے اور ہم اسی سنگت میں بڑے ہوئے اور یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم جب کسی بھی زیارت پر چاہے رشمل صاحب کی زیارت ہو چاہے محبول عالم کی زیارت ہو چاہے شیخ العالم کی زیارت ہو ہم یہ سمجھنے کی ان کا نام لے کی ہماری دلوں میں سکون آ جاتا ہے اور یقینی طور جب ہم ان کے درگاؤں پہ چلے آتے ہیں تو یقینی طور ہمارے دل کی اندر ہمارے روح کی اندر ایک ایسی تلاتم مجھ جاتی ہے جس سے ہمیں بعد میں طویل سکون محسر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کی رحمتوں سے برکتوں سے اللہ تعالی نے ہمیں مالا مال کیا ہے سر آپ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ نے یونٹی پہ کافی زور دیا ہے اس وقت جو صورتحال ہے کوئی خاص پیغام جو اس سر زمین سے آپ علمائی دین تک پہنچانا چاہیں گے دیکھئے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اور معروف حدیث ہے اگر انسان کو انہیں تیس دن کا ہی روزہ ملے پھر بھی ثواب تیس دن کا ہی ہوتا ہے تو لہٰذا علمائی کرام کی مشکت محنت محنت شاہ کا ہوتی ہے خواہو کسی بھی مسلک کو سپورٹ کرنے والے ہو یا کسی بھی مسلک کو گیڈ کرنے والے ہو ان کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ ملت کے اندر یونٹی قائم رہے بائیچارہ قائم رہے بائیچارہ کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ جو اناثرین ہوتے ہیں وہ یقینی تو جلت کے مستحق ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انتہائی درجے کے مجرم مانے جاتے ہیں ہم سوپیوں کو ماننے والے ہیں تصورت کو ماننے والے ہیں ہم اولیاء کاملین کے دامنوں سے وابستہ ہیں ہماری بنیادیں ہی ہیں تو ایمان کی اسی بر منحصر ہے کہ جہاں پر بھی فتنہ ہو اور شدت درجے کی فتنے کی بھو بھی آ جائیں ہم اس جگہ کو ناپسند کرتے اس انسان کو ناپسند کرتے ہیں ہمیں چاہیے کی بائیچارے کو مضبوطی سے ہم تھامیں اور اس کو غصت دیں اور جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھرکہ پرستی کی وجہ سے ہمارے اس شہر میں بھی جمع کشمیر کے اندر بھی یہاں جمع کشمیر کے باہر پورے ورلڈ میں جو اسلام کے اندر ایک صورت ایک فضا بن چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایڈوکیشنلی پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور وہ سمجھنے سوچنے اور پرکنے کے لیے ہمیں اولیاءی کاملین کے زندگیوں کا سیرتوں کا مطالعہ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے چلنا چاہیے جب ہم چلنا شروع کریں گے اختلافات بالکل سیرے سے مٹ جائیں ایک آخری سوال سر ہم نے دیکھا ہے کہ چند ایک روز میں پچھلے حالانکہ آپ نے مختلف مساجد پہ تبلیغ فرماتے ہوئے آپ نے کافی زور دیا ہے اس بات کا اس وقت جو علمائی دین ان کو ٹرول کیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ جو مسکریئنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کسی کی عزت ابزائی ہو تو اس معاملے میں کوئی خاص پیغام جو آپ یہاں کی عمد کو دینا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا اس بارے میں علماء کرام کے خلاف بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ارشاد ہے کہ جو علماء کی بے قدری کرتے ہیں اور بے عزتی کرتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ان کی وہ خرابی ہوتی ہے کہ ان کے نسل کے اندر وہ بربادی ہوتی ہے یا ان کے وجود کے اندر وہ ایسی ہوتی ہے علماء ہوتے ہیں ستارے علماء کے اختلاف ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک سرور یہ اہل تاثب کے اندر لحب جو سرور پایا جاتا ہے اس کو سرور اور مستی کہتے ہیں علماء کا اختلاف جو صرف اور صرف دین کو پھیلانے کے لئے یہ کوئی گلچ بات نہیں ہے ہر عالم کی رائے عالی ہے اور اس پر ہمیں یقینی طور حق ہے اختلاف کرنے کا لیکن علماء کے ذاتوں پر حملہ کرنا یا علماء کے شان میں بدزبانی کرنا یہ یقینی طور ایمان کا خسارہ ہے اور اس انسان کے لئے انتہائی درجے کی ظلط اور رسوائی ہے جو علماء اکرام کے خلاب بولتا ہے علماء کو ٹرال کرتا ہے اور علماء کو مذہ کا کھیز بنا کے مسخرانہ انداز سے پیش کرتے ہیں اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس سرزمین میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں چاہے وہ ساکیب رضا مصطفی صاحب ہو چاہے وہ تحر القادری صاحب ہو یا کسی اور بھی مسلک سے وابستہ کوئی آدمی ہو چاہے اللہ حضرت کی ذات ہو کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے کہ علماء کے خلاب لکھا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے ان کے خلاب سائشے کی جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو بلکل سستے میں لیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہماری نزدک نہیں ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کی ازاد ادھر سے وابستہ رکھتے ہیں تو ہم میں کوئی مقصد ہی نہیں اس پہ بات کرنا مولانا غلام رسول حامی صاحب انتراغ آ جائے جمعہ المبارک کا دن اور یہاں پہ تبلیغ فرمائیں گے جامعہ مجد انتراغ میں آپ کو اس مختصر سی نشست میں ہم نے سمجھا کہ مولانا غلام رسول حامی صاحب کے ساتھ یہ بات ہو آپ کو لے چلتا ہوں جامعہ مجد کے اندر